السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ قفع و السلام من العبادہ اللہی نستفع محترم ناظرین اکرام آسان درس قرآن کے اندر 28 پارے کا چونتھا رکو ہے جس کے اندر سورہ حشر سورہ 69 کی شروع کی دس آیتیں ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض و هو العزیز الحکیم آسمان و زمین کے ہر چیز اللہ کی تصویب یان کرتی ہے اور وحی اللہ سب پر غالب یعنی بڑا زبردست بڑی حکمت والا ہے اسی نے اہل کتاب کے کافروں کو ان کے گھروں سے یعنی بنو نظیر یہود کو پہلی جلاوطنی کے موقع پر نکال دیا مسلمانوں تم تو سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ وہ یہودی لوگ مدینہ سے نکل جائیں گے اور بنو نظیر سمجھے ہوئے تھے کہ ان کے قلعے انہیں اللہ کے عذاب سے بچا لیں گے پھر ان پر اللہ کا عذاب ایسی جگہ سے آیا جس کا وہ گمان بھی نہیں کرتے تھے اور اللہ نے ان کے دلوں میں روب یعنی ڈڑ ڈال دیا تو وہ اپنے گھروں کو خود اپنے ہاتھوں سے اور مسلمانوں کے ہاتھوں سے بھی اجاڑنے لگے تو اے آنکھ والو تم لوگ عبرت یعنی سبق حاصل کر لو وَلَوْ لَا عَنْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهُمُ الْجَلَاءَ الْعَزَّبَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ اور اللہ نے بنو نظیر یہود کی قسمت میں جلاوطنی نہ لکھی ہوتی تو وہ دنیا ہی میں بنو قروزہ کی طرح ان کو عذاب دے دیتا اور ان کے لئے آخرت میں جہنم کا عذاب ہے ذَلِكَ بِأَنْهُمْ شَاقُ اللَّهُ وَرَسُولَهُ وَمَنْ يُشَاقِ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَقَابُ بنو نظیر یہود کا یہ انجام اس لئے ہوا کہ ان لوگوں نے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی اور جو بھی اللہ کی مخالفت کرتا ہے تو بے شک اللہ اسے سخت سزا دینے والا ہے یعنی پکڑنے والا ہے مَا قَطَعْتُمِ اللِّينَ تِنَوْتَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً لَا أَصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيُخْذِيَ الْفَاسِقِينَ اے مانوالو تم نے کھجور کے درخت کاٹے یا جن درختوں کو ان کے جڑوں پر کھڑا رہنے دیا نہیں کاٹا تو یہ سب کام اللہ کے حکم سے ہوا اور اس لئے ہوا تاکہ اللہ فاسقوں نافرمانوں کو رسوا کر دے وَمَا آفَا اللَّهُ وَلَا رَسُولِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ بِنْ خَيْلِمْ وَلَا رِكَابِ وَلَاكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُولَهُ عَلَى مَنْ يَشَاءَ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَئِنْ قَدِيرَ اور اللہ نے بنو نظیر کا مال بھی اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مفت میں دلوا دیا مال فے ملا تو مسلمانوں تم نے اس کے لئے نہ گھوڑے دورائے نہ اوٹ لیکن اللہ اپنے رسولوں کو جس پر چاہتا غلب عطا کرتا ہے طاقت دے دیتا ہے اور اللہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے مَا آفَا اللَّهُ وَلَا رَسُولِ مِنْ اَحْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلْرَسُولِ وَلِذِ الْقُرْبَى وَلِيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَبْنِ السَّبِيلِ اللہ نے اندہات والوں سے جو مال بھی اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مفت میں دلا دیئے تو وہ مال اللہ کے لئے ہے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ہے اور رشداروں یتیموں مسکینوں اور مسافروں کے لئے ہے تاکہ وہ مال تمہارے مالداروں کے درمیان ہی نہ گھومتا رہ جائے مالداروں کے قبضے ہی میں نہ رہ جائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں جو دیں اسے لے لو اور جس چیز سے روک دیں اسے روک جاؤ اور اللہ سے ڈرتے رہو بشک اللہ سخت سزا دینے والا ہے لِلْفُقْرَاءِ الْمُحَاجِرِينَ الَّذِينَ اُخْرِجُوا مِنْ دِیَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضُوَانَ وَيَنْصُرُونَ اللَّهِ وَرَسُولَهِ اُولَائِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ اور بگر لڑائی کے مفتم ملنے والے مال یعنی مال فیف فقیر محاجروں کے لیے بھی ہے جو اپنے گھروں اور مال دولوں سے نکال دیے گئے وہ ہجرت کر کے آنے والی لوگ اللہ کا فضل اور اس کی خوشی چاہنے والے تھے اور اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرتے تھے وہی لوگ سچے تھے اور بگر لڑائی کے محتم ملنے والا مال مال فی مدینہ کے انصار کے لیے بھی ہے جو مکہ کے محاجرین سے پہلے ہی مدینہ میں مقیم ہیں یعنی مدینہ کے رہنے والے ہیں ایمان لات چکے ہیں وہ انصار اپنے پاس آنے والے محاجروں سے محبت کرتے ہیں اور جو کچھ ان محاجرین کو مال میں سے دیا جاتا ہے اس کی اپنے دلوں میں بالکل خواہش نہیں رکھتے اپنے دل میں ذرا بھی تنگیہ محسوس نہیں کرتے اور محاجروں کو اپنے آپ پر ترجیح دیتے ہیں چاہے خود اس کے محتاج ہوں اور جو لوگ اپنے دل کی لالت سے بچا لیے جائیں وہی کامیاب ہیں والذین جاؤ من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا والاخوان ان الذین سبقونا بالایمان وَلَا تَجَلْفِ قُلُوبِنَا غِلَّ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَعُوفُ الرَّحِيمُ اور بگر لڑائی کے مفتم ملنے والا مال مالف ہے ان کے لیے بھی ہے جو محاجرین انصار کے بعد آئے اور وہ دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں معاف کر دے اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی معاف کر دے جو ہم سے پہلے ایمان لات چکے ہیں اور ہمارے دلوں میں ایمان والوں کے لیے کوئی بغض اور کینہ پائدہ نہ کر اے ہمارے رب بشک تو ہی بڑا مہربان بہت شفقت والا بہت نرمی والا بہت رحم والا ہے ناظرین اکرام آسان درس قرآن کے اندر 28 پارے کا چونتھا رکوہ جس کے اندر سورہ حشر سورہ نمبر 69 کی شروع کی دس آیتیں ہیں سورہ حشر 59 ترتیب نمبر 101 حشر جمع ہونا جلاوتنی اس کا ذکر آیت نمبر دو میں ہے سورہ حشر مدنی سورہ حجرت کے بعد مدینہ اور اس کے آس پاس اترنے والی سورت مدنی ہے اس کے اندر 24 آیتیں ہیں اور تین لکو ہیں سورہ حشر کا خلاصہ سورہ حشر کے شروع میں یہودیوں کے ایک قبیلہ بنو نظیر کا واقعہ ہے ان کا پہلا حشر جمع ہونا مدینہ سے خیبر کی طرف تھا اسی کی طرف اشارہ ہے اور دوسرا حشر خیبر سے شام کی طرف تھا اور تیسرا حشر قیامت کے دن اٹھنا ہے بنو نظیر کے قلعے کافی مضبوط تھے ہر طرح کا ساز و سامان تھا اللہ نے ان لوگوں کی دلوں میں روب یعنی ڈر ڈال دیا اور ان لوگوں نے جلاوطنی قبول کر لی اور صدیوں سے جمع جمع گھروں کو چھوڑ کر ہمیشہ کے لئے نکل گئے ایمان والوں کا ذکر ہے جو مہاجرین و انصار ہیں ایمان والے گزرے ہوئے ایمان والوں کے لئے دعا کرتے ہیں سینے کو کینے سے صاف رکھتے ہیں اس کے بعد منافشکین کا ذکر ہے جنہوں نے بنو نظیر سے کہا تھا ہم تمہارے ساتھ مل کے لڑیں گے مگر کبھی بھی وہ ساتھ دینے والے نہیں تھے ایمان والوں سے کہا جارہا کل قیامت کے دن کی تیاری کر لو جنتی اور جہنمی برابر نہیں ہے قرآن کی عظمت کے بارے میں کہ اگر قرآن کو پہاڑ پر اتارا جاتا تو لڑا جاتا اخیر کی آیتوں میں اللہ تعالیٰ کی صفات کا ذکر ہے وہی اللہ بادشاہ ہے وہی امن دینے والا وہی ہر طرح کی بڑائی والا وہی نئے سیرے سے پیدا کرنے والا ہے اسی کے اچھے اچھے نام ہیں یہ سورہ یہود کے قبیلہ بنو نظیر کے بارے میں نازل ہوئے اس لئے اس سورہ کو سورت النظیر بھی کہتے ہیں مدینہ کے اندر یہودیوں کے تین قبیلہ آباد تھے بنو نظیر بنو قرآزہ بنو قینقہ تو اس سورہ کے اندر جو ہے بنو نظیر کے بارے میں ذکر ہے مسئلہ کیا تھا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ کر لیا تھا کہ یہودیوں کے ساتھ کہ یہ لوگ ساتھ دیں گے مدینہ پر جو بھی حملہ کرے گا سب لوگ مل کے دفاع کریں گے لیکن کیا ہوا بنو نظیر نے معاہدہ تو کیا لیکن معاہدے کی خلاف ورزی کی معاہدے کو توڑ دیا مسلمانوں کے خلاف سادش کی ایک موقع پر بنو نظیر نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھاری پتھر پھیکنا چاہا مارنا چاہا لشکر کشی کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے ان کے پاس اور یہ لوگ اپنے قلعے میں محصور ہو گئے اسی کے اندر رہ گئے اور ان کو گمان تھا کہ ہم لوگ قلعے سے کبھی نہیں نکلیں گے اور ہمارے قلعے کو کوئی بھی فتح نہیں کر پائے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ باتچیت ہوئی تو ان لوگوں نے یہ کہا کہ ہم مدینہ سے نکل جا رہے ہیں بلاخر وہ لوگ مدینہ سے نکلے اور خیبر میں چلے گئے تو یہ پہلی جلاوطنی یعنی حشر یعنی جمع ہونا اس کا ذکر ہے مدینہ سے یہ لوگ خیبر میں جا کر مقیم ہو گئے پھر اس کے بعد کیا ہوا دوبارہ عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں یہ لوگ خیبر سے بھی نکال دئے گئے اور شام میں چلے گئے ملک شام وہاں آباد ہو گئے اس کے بعد یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ ان لوگ کی حالت کیسی تھی کیسے یہ لوگ نکل رہے تھے وہ لوگ یہ سوچ رہے تھے کہ ان کے قلعے کافی مضبوط ہے اور ان کی حفاظت کرنے والے ہیں لیکن اللہ تعالی نے کیا کیا اللہ تعالی نے ان لوگوں کے دلوں میں روب ڈال دیا اس کے بعد وہ لوگ خود ہی اپنے گھروں کو باہر سے برباد کرنے لگے یا بقیہ جو سامان بچا مسلمانوں نے اس کو لے لیا اور جو چیز اس میں بچی ہوئی تھی اس سب کو نکال لیا اس کا ذکر ہے اس میں عبرت حاصل کرو ان کو گھمن تھا غرور تھا کہ ان کی قلعے ان کو بچا لیں گے لیکن قلعے بچانے والے ہیں جب تک اللہ نہ چاہے وہ لوگ اپنے گھروں کو اپنے ہی ہاتھوں اجار رہے تھے انہیں یقین ہو گیا تھا کہ اب جلاوطنی ہے یہاں سے مدینہ چھوڑ کر ہم کو چلے جانا ہے تو وہ لوگ اپنے گھروں کو خود ہی برباد کر رہے تھے یا پھر ایسا ہے کہ جتنا سامان لے جانا تھا وہ لوگ لے گئے یا جتنی اجازت تھی اتنا لے جانے کی وہ لوگ ان لوگوں نے کوشش کی لیکن کچھ ایسا بھی رہ گیا جو نہیں لے جا سکے تو وہاں ضرورت پڑی تو وہاں سے اٹھا کے لائے گیا جتنا لکار کر لے جا سکتے تھے وہ سب نکال کے لے گئے توڑنے کی جہاں ضرورت پڑی وہ لوگ توڑتے بھی چلے گئے ان کا قلعہ بہت مضبوط قلعہ تھا بہترین ہریالی تھی لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہوا درخت کو بھی کاٹنا پڑا ہے یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے تھا تاکہ فوج کشی ہو سکے اور ان کو پکڑا جا سکے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو دنیا ہی میں عذاب دیا اور اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو غلبہ عطا کیا اس کا ذکر ہے مدینہ سے تین یا چار میل کے فاصلے پر یہ لوگ آباد تھے اور اندر ہی اندر کافروں سے ملے ہوئے تھے اور مسلمانوں کے خلاف یہ لوگ تیاری کر رہے تھے وہاں جب گئے جو مال ملا اس کو مال فی کہتے ہیں مال فی اس کو کہتے ہیں جو بغیر لڑائی کے حاصل ہو جائے اور مال غنیمت اس کو کہتے ہیں جو لڑائی کے بعد حاصل ہو تو مال فی کن لوگوں کے لیے ہے تو اسی کا ذکر ہے یتیموں کے لیے مسکینوں کے لیے مسافروں کے لیے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پھر اسی طرح یہ کہا گیا یہ مال جو ہے صرف مالداروں کے درمیان گھوم گھما کے نہ رہ جائے انہی کے درمیان یعنی ہر ایک کو فائدہ ہونا چاہیے لیکن دیکھئے اکثر کیا ہوتا ہے کہ مالدار لوگ ہی فائدہ اٹھاتے ہیں دوسروں کو فائدہ اٹھانے نہیں دیتے آیت نمبر ساتھی رسول جو دیں اس کو لے لو جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ اور اللہ سے ڈرتے رہو اور اللہ سخت پکڑ کرنے والا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی دیں ہمیں اس کو لینا ہے اب آپ ہی بتائیے قرآن کریم بھی تشریقون بتائیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں گے جس سے منع کرے اس سے رک جانا ہے تو جو کوئی یہ کہتا ہے کہ وہ قرآن کا ماننے والا ہے جی نہیں وہ منکرین قرآن ہیں قرآن کا انکار کرنے والا ہے اگر قرآن کا ماننے والا ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانتا آپ ہی بتائیے سنت کو پکڑنا عبیدت کو چھوڑ دینا ہے اس کے بعد یہ بیان کیا گیا کہ یہ مالف ہے جو فری میں ملا ہوا کن لوگوں کے لئے مہاجروں کے لئے کیونکہ مہاجرین نکالے گئے مکہ سے فر اسی طرح وہ لوگ اللہ کا فضل چاہتے ہیں اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ لوگ مدد کرنے والے ہیں فر اسی طرح یہ مالف ہے جو ملا ہوا کن لوگوں کے لئے انصار مدینہ کے لئے انصار مدینہ ہوا ہیں جو مہاجرین کے مدد کرتے تھے اور مہاجروں کو جو بھی ملا اپنے دل میں ذرہ برابر بھی وہ لوگ کینا نہیں رکھتے تھے اپنے سینے کو کینے سے صاف رکھتے تھے اور وہ لوگ دوسروں کو ترجیح دیتے تھے آیت نمبر نو بغور کیجئے صحابے کرام میں سے جو انصار ہیں انصار ہے مدینہ کے یہ لوگ مہاجرین کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں اور ان کی خدمت کرتے ہیں جبکہ خود ہی یہ لوگ محتاج تھے ایک حدیث بغور کیجئے صحیح بخاری کتاب التفسیر حدیث نمبر 4889 ابو حرار رضی اللہ تعالیٰ انہوں کہتے ہیں کہ ایک مہمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رجلون یو ضیفو حادہ اللیلہ کون ہے جو اس آدمی کو اپنے گھر مہمان لے جائے گا تو ایک آدمی نے کہا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ گھر گیا اپنی بیوی سے کہا تو بیوی نے کہا صرف بچے کا کھانا بچا ہوا ہے تو آپس میں مشورہ کیا اور کہا کہ مہمان کو کھلا دینا ہے وَنَطْوِي بُطُونَنَا اللَّيْلَ اور بچے کو سلا دینا ہے اور ہم لوگ بھوکے ہی سو جائیں گے بلاخر ایسا ہی ہوا چراغ بجھا دیا گیا اور مہمان نے کھانا کھایا اللہ کو یہ انداز بہت پسند آیا اللہ تعالی نے تعجب کیا فلامر سے فلانی عورت سے اللہ دونوں سے خوش ہو گیا یا اللہ تعالی حسابی اور اللہ تعالی نے یہ آیت اتاری یہ لوگ اپنے آپ پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں خود محتاج تھے لیکن دوسروں کو کھلایا اللہ میرے رسک کی برکت نہ چلی جائے کسی شاعر نے کہا اللہ میرے رسک کی برکت نہ چلی جائے دو روز سے گھر میں کوئی مہمان نہیں ہے اس لئے مہمان کی مہمان نوازی کیجئے اللہ برکتیں نازل کریں گے مال فے مال غنیمت مال فے جو فریمہ ملا ہوا کل لوگوں کے لئے ہے ان لوگوں کے لئے ہے جو انصار مہاجرین کے بعد آئے اور وہ لوگ دعا کرتے ہیں مردے ہماری دعاوں کے محتاج ہیں اس لئے بہترین دعا کیا ہے سورہ حشر سورہ نمبر انسٹھ آیت نمبر دس ربنا اخفر لنا والاخوانن الذین سبقونا بالیمان وَلَا تَجَلْفِ قُلُوبِنَا غِلَّ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَوْفُ الرَّحِيمُ یہ دعایات کر لئے مردے کے لئے بہترین تحفہ ہے بہترین گفت ہے ہمارے دل میں جو کینہ اور دشمنی ہے اللہ تو اس کو نکال دے لیکن ایک بات یاد رکھے گا کہ انصار اور مہاجرین کے بعد جو لوگ آئے ایمان والے ہیں لیکن اگر وہ صحابہ سے نفرت کرنے والے ہیں صحابہ کو گالیاں دینے والے ہیں تو ان لوگوں کے لئے یہ سب چیزیں نہیں ہیں مالے فائد نہیں ہیں اور وہ لوگ یہ دعا میں شامل نہیں ہیں تو آج کے درس میں بس اتنا ہی اللہ سے دعا کرے اللہ ہمارے سینے کو کینے سے صاف کر دے آمین اللہ تعالی ہم لوگ قرآن کریم کو پڑھنے پڑھانے سمجھنے سمجھانے عمل کرنے لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ